موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ انشاءاللہ اس حصے میں ہم حضرت دانیل علیہ السلام کی قصہ شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ حصہ حضرت ارمی علیہ السلام کی قصہ میں سے باقی تھا وہ اب بیان کریں گے ابن القلبی بتاتے ہیں کہ بنو اسرائیل اچھے سے بس گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی کھوئے عزت واوث لٹا دی یہ تب تک رہی جب تک کی روم نے ان لوگوں کو حرانی دیا اس کے بعد سے ان کی جو کمیونٹی تھی وہ ان سے کھو گئی اور ان کا جو رتبہ اور پاور تھا وہ کرشیانٹی کے آنے کے بعد سے ختم ہو گیا اس طرح سے ابن جریر جب جیرسلم کے ہسٹری بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ لہرہ صاحب ایک اچھا راجہ تھا جو لوگ تھے درباری تھے اور دوسرے راجہ تھے ان کی بات کو مانتے تھے انہوں نے بہت سے شہروں کی تعمیر کی بہت سے کنال بنائے بہت سے انسٹیوشنز بنائے جب وہ بہت بڑھا ہو گیا اور راج کرنے کے قابل نہ رہا کیونکہ وہ سو سال سے زیادہ ہو گیا تھا تو اس کا بیٹا باشتہ سب راج کرنے لگا اس کے راج میں زروائیسٹریانیزم یعنی المجوسیہ ظاہر ہوا زروائیسٹر نام کا ایک انسان جو کی عرمیہ علیہ السلام کا ساتھی تھا اور اس نے انہیں غصہ دلائے تھا تو عرمیہ علیہ السلام نے اس پر لعنت پھیجی زروائیسٹر کو ایک بیماری لگ گئی وہ ازربائی جان گیا باشتہ سب سے جا کر ملا اور اس نے لوگوں پر جبرن اس مذہب کو قبول کرنے کو کہا اور بہت سے لوگوں کا قتل کیا جس نے باتی مانی باشتہ سب کے بعد اس کا بیٹا برمان راج کرنے لگا یہ بہت ہی مشہور پرشیہ کی راجہ تھے اور نابخت نصر ان تینوں کا ڈیپیوٹی تھا وہ بہت لمبے وقت تک رہا لعنت اللہ علیہ ابن جریر نے جو لکھا ہے کہ جو شخص اس گاؤں سے گزر رہا تھا وہ عرمیہ علیہ السلام تھے لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے اور اسی بات پر اجماع ہے پرانے لوگوں کا اور ان کی باد والوں کا بھی واللہ وہ علم حضرت دانیہ علیہ السلام کا قصہ ابن ابھی دنیا بیان کرتے ہیں کہ نابخت نصر نے دو شیر کو لیا اور انہیں ایک گڑھے میں ڈال دیا اور پھر اس نے دانیہ علیہ السلام کو لیا اور انہیں بھی اس گڑھے میں ان کے ساتھ پھیک دیا لیکن اس کے باوجود وہ شیر ان کے پر کودے نہیں لیکن اس کے برعکس وہ ویسے رہے جیسے کہ اللہ نے چاہا جب دانیہ علیہ السلام کو بھوک اور پیاس کی شددت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو وحی کی جو اس وقت فلسطین یا سیریا میں تھے کہ تم دانیہل کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کرو انہوں نے کہا یا رب میں تو ابھی جروسلم میں ہوں اور دانیہل تو بیبلون یعنی عراق میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ویسے ہی کرو جیسے میں نے تم سے کہا ہے میں تمہارے پاس کسی کو بھیجوں گا جو تمہیں لے کر جائے گا اور جو کچھ بھی تم نے بنایا ہے اس کو بھی لے گا ارمیہ علیہ السلام نے ویسے ہی کیا جیسے کہ انہیں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی ایسی چیز بھیجی جو انہیں اٹھا کے اس گڑھے کے پاس لے گئی دانیہل علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے جواب دیا میں ارمیہ ہوں انہوں نے پھر پوچھا یہاں پر آپ کو کونٹیز لے آئی انہوں نے کہا تمہارے رب نے مجھے بھیجایا یہاں پر انہوں نے کہا کیا میرا رب نے مجھے یاد رکھا انہوں نے کہا ہاں دانیہل علیہ السلام نے کہا تمام حمد اور شکر اللہ کیلئے ہیں جو کبھی بھی ان کو نہیں بھولتا جو اس سے دعائی کرتے ہیں اور تمام تعریف اس کے لئے ہوں جو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے صبر کا انعام امان سے دیتا ہے تکلیف کے بعد پرشانی کو دور کر دیتا ہے جب ہم پہ کوئی چیز بہت بوجھل بن جائے تو ہمیں اتمنان دلاتا ہے اور اللہ تعالی ہماری امید ہے جب ہم خود ہی اپنا ساتھ نہ دے پائیں آج کے اپرٹی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو اگلے بارٹ میں ہم جاری رکھیں گے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ